آنکھیں اون تن را بے دیسان پیکنت حرس میری و خلافت کیکنت جو جسم کے اشاروں پر نہیں چلتا اپنے اشاروں پر جسم کو چلاتا ہے جو روحانیت کا شہ سوار ہے جو روحانیت کا مرد میدان بن جاتا ہے حرس میری و خلافت کیکنت وہ امیری اور خلافت و جانشینی کی حرس کرتا ہی نہیں ہے جو لوگ پیسے والے بننا چاہتے ہیں جو لوگ دنیا میں نام کمانا چاہتے ہیں جو لوگ منصب و جا حاصل کرنا چاہتے ہیں خلافت و جانشینی کے خواہش مند ہیں وہ کرتے ہی نہیں ان چیزوں کی حرس آنکھ اون تن را بے دیسان پیکنت حرس میری و خلافت کیکنت زا بظاہر کوشت اندر جاہو حکم تا امیر آرہ نمائد راہ حکم بظاہر وہ حکومت کے لیے اختدار کے لیے مرتبے کے لیے کوشہ نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ وہ اختدار چاہتے ہیں وہ منصب چاہتے ہیں ان کی اپنی صلاحیتیں خابلیتیں ان لوگوں کو ایسا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ شاید اس چیز کی طرف جا رہے ہیں ان کے دل میں یہ خواہش پنپ رہی ہے وہ ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے لیے کوشہ ہیں اس کی خواہش رکھتے ہیں تا امیر آرہ نمائد راہ حکم یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہوتا ہے کہ ان کا کام حکومت کرنا اختدار کرنا منصب پر بیٹھنا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ حکومت کرنے والے منصب پر بیٹھنے والوں کی رہنمائی کرنے کے لیے پیدا ہے ان کو کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے ایسا کرنا ہے حکومت ایسے نہیں چلانا ہے ایسے چلانا ہے منصب کا یہ طریقہ نہیں ہے منصب کا یہ طریقہ ہے یہ بتانے کے لیے وہ جو سرگرمیاں کرتے ہیں اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے خواہش مند ہیں یہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے لیکن ریالیٹی میں ایسا نہیں ہوتا ہدایت اور اہنمائی کے ذریعے وہ بتانے کا کام کرتے ہیں تم حکومت کرو مصند پر بیٹھو اختدار کی کرسی تمہاری لیکن ایسے طریقے سے چلانا ایسے طریقے سے نہیں چلانا یہ کرو یہ مت کرو اس کے لیے ان کے اندر ویسی صلاحیتیں دی جاتی ہیں ان کو حکومت سے کوئی واسطہ نہیں ان کو مت سب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تا امیری را دہد جانے دگر تا دہد نقل خلافت را سمر تاکہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کے ذریعے اس حکومت میں اس عمارت میں اس خلافت میں نئی روح ڈال سکے ان کا کام صرف روح ڈالنا ہے ان کو یہ کام کرنے دو تم حکومت چلاو اور یہ مت سمجھو کہ ان کو حکومت سے دلچسپی ہے جیسے کہ آپ نے ابتدام یہ پہلے اپیسوڈ میں ہم نے مولانا روم کے حالات پڑھتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ کے والد ماجد سے اس وقت کے بادشاہ کو خوف ہو گیا تھا کہ کہیں یہ میری حکومت ہڑپنے کے لئے تو نہیں آئے ہیں تو آپ نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا چلے گئے دوسرے مقام پر میں تمہاری حکومت حاصل کرنے کے لئے نہیں آیا تھا مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں میں تو چاہتا تھا کہ تمہاری سرپرستی کروں فائدہ تھا لیکن تم نے اس طرح سے سوچا اسی لئے میں چھوڑ کر چلا گیا تو ان لوگوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے تو یہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں نہیں اگر ان سے ہی آپ کے دل میں شکوک و شبہات ہوں گے تو وہ تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں آتا ہی نہیں کیا کرنا ہے کر لو نکلی جاتے ہیں میریے او بینی اندر آ جہاں فکرتے پنہانیت گردت آیاں اب دنیا میں تو ان کی کوئی سرداری نہیں تھی کوئی منصب نہیں تھا کوئی مسند نہیں تھی کوئی ان کے بیٹھنے کا کوئی خاص مخام نہیں تھا ان کے کرو فر نہیں تھے کچھ نہیں تھا وہ تو ایک معمول انسان کی طرح کہیں بھی بیٹھ جایا کرتے تھے مگر میریے او بینی اندر آ جہاں ان کی جو میری ہے ان کی جو سرداری ہے وہ تو آخرت میں دیکھے گا یہاں کہاں دیکھے گا ان کی سرداری یہاں نظر نہیں آئے گی تجھے وہ تو وہاں دیکھے گا فکرتے پنہانیت گردت آیاں اور پھر اس وقت تو تیرے اندر جو خیالات چل رہے تھے وہ ان کے سامنے آئیں گے جاندر آیاں اور سرداری آپ کے سامنے پھر اسають ہوجائے موسیقی